انسانوں کو جلا دینے والی بھٹیاں قرآن سورہ بروج میں فرماتا ہے موت اور عذاب ہو تشدد کرنے والوں پر وہی خندقیں جو آگ و لکڑیوں سے پور تھیں جن میں سے بڑے بڑے شولے نکل رہے تھے جس وقت وہ اس آگ کی خندق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سرد مہوری سے اور جو کچھ وہ مومنین کے بارے میں انجام دے رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے اخدود عظیم گڑے اور خندق کے معنی میں ہے اور یہاں بڑی بڑی خندقیں مراد ہیں جو آگ سے پور تھی تاکہ تشدد کرنے والے اس میں مومنین کو پھینک کر جلائیں یہ واقعہ کس قوم سے متعلق ہے اور کس وقت معارض وجود میں آیا اور کیا یہ ایک خاص معاین و مقرر واقعہ تھا یا دنیا کے مختلف علاقوں کے اسی قسم کے متعدد واقعات کی طرف اشارہ ہے مفسرین و معارخین کے درمیان اس موضوع پر اختلاف ہے سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ واقعہ سرزمین یمن کے قبیل حمیر کے زون نواز نامی بادشاہ کے دور کا ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ زون نواز جو حمیر نامی قبیلے سے متعلق تھا یہودی ہو گیا اس کے ساتھ ہی اس کا پورا قبیلہ بھی یہودی ہو گیا اس نے اپنا نام یوسف رکھا ایک عرصہ تک یہی صورت حال رہی ایک وقت ایسا آیا کہ کسی نے اسے خبر دی کہ سرزمین نجران جمن کا شمالی حصے میں ابھی تک ایک گروہ نصرانی مذہب پر قائم ہے زون نواز کے ہم مسلک لوگوں نے اسے اس بات پر عبارا کہ اہل نجران کو دین یہود کے قبول کرنے پر مجبور کریں وہ نجران کی طرف روانہ ہو گیا وہاں پہنچ کر اس نے وہاں کے رہنے والوں کو اکٹھا کیا اور دین یہود ان کے سامنے پیش کیا اور ان سے اسرار کیا کہ وہ اس دین کو قبول کریں لیکن انہوں نے انکار کیا اور شہادت قبول کرنے پر تیار ہو گئے انہوں نے اپنے دین کو خیر باد نہ کھا زون نواز اور اس کے ساتھیوں نے ایک گروہ کو پکڑ کر اسے آگ میں زندہ جلا دیا اور ایک گروہ کو تلوار کے گھاٹ اتارا اس طرح آگ میں جننے والوں اور مقتولین کی تداد بیس ہزار تک پہنچ گئی بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سلسلے داروگیر سے بچ کر نسارہ بنی نجران کا ایک آدمی کیسر روم کے دربار میں جا پہنچا اس نے وہاں زون نواز کی شکایت کی اور اسے مدد طلب کی کیسر روم نے کہا تمہاری سرزمین مجھ سے دور ہے میں بادشاہ حبشا کو خط لکھتا ہوں جو عیسائی ہے اور تمہارا ہمسایہ ہے میں اسے کہتا ہوں کہ وہ تمہاری مدد کرے پھر اس نے خط لکھا اور حبشا کے بادشاہ سے نسارہ نجران کی عیسائیوں کے خون کا انتقام لینے کی خواہش کی وہ نجرانی شخص بادشاہ حبشا نجاشی کے پاس گیا نجاشی اس سے یہ تمام ماجرہ سن کر بہت متاثر ہوا اور سرزمین نجران میں شولہ دین مسیح کے خاموش ہو جانے کا اسے بہت افسوس ہوا اس نے زون نواز سے شہیدوں کے خون کا بدلہ لینے کا مصمم ارادہ کر لیا اس مقصد کے پیش نظر حبشا کی فوج جمن کی طرف روانہ ہوئی اور ایک گمسان جنگ کے نتیجے میں اس نے زون نواز کو شکست فاش دی اور ان میں سے بہت سے افراد کو قتل کیا جلد ہی نجران کی حکومت نجاشی کے قبضے میں آگئی اور نجران حبشا کا ایک صوبہ بن گیا بعض مفسرین نے تحریر کیا ہے کہ اس خندہ کا طول چالیس زرہ تھا اور اس کا عرض بارہ زرہ تھا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سات گڑے تھے جن میں سے ہر ایک کی وسعات اتنی ہی تھی جتنی اوپر بیان ہویا جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے واضح ہوتا ہے کہ تشدد کرنے والے بے رحم افراد آخرکار عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور ان سے اس خون نہاق کا انتقام دنیا ہی میں لے لیا گیا اور آقبت کا عذاب جہنم ابھی ان کے انتظار میں ہے انسانوں کو جلانے والی یہ بٹیاں جو یہودیوں کے ہاتھ سے معارض وجود میں آئیں احتمال اس عمر کا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں یہ پہلی آدم سوز بٹیاں تھی علاوہ عزیز و نواز یہودی جو اس منحوس اقدام کا بنی تھا وہ بھی بدعمالی کی انجام سے نہ بچ سکا جو کچھ اصحاب اخدود کے بارے میں درج کیا گیا ہے یہ مشہور و معروف نظریات کے مطابق ہے ایک روایت میں حضرت امام علی علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے فرمایا وہ اہل کتاب مجوسی تھے جو اپنی کتاب پر عمل کرتے تھے ان کے بادشاہوں میں سے ایک نے اپنی بہن سے مباشرت کی اور خواہش ظاہر کی کہ بہن سے چادی کو جائز کرا دے لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا بادشاہ نے ایسے بہت سے مومنین کو جنہوں نے یہ بات قبول نہیں کی تھی جلتی ہوئی آگ کی خندق میں ڈلوا دیا یہ فارس کی اصحاب اخدد کے بارے میں ہے شام کی اصحاب اخدد کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہاں مومنین رہتے تھے اور آنتیا خوس نے انہیں خندق میں جلوایا تھا بعض مفسرین نے اس واقعے کو بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام کی اصحاب و انصار کے ساتھ مربوط سمجھا ہے جس کی طرف توریت کی کتاب دانیال میں اشارہ ہوا ہے اور سولوی نے بھی اخدد فارسی کو انہی پر منتبق کیا ہے کچھ بائید نہیں کہ اصحاب اخدد میں یہ سب کچھ اور ان جیسے دوسرے لوگ شامل ہوں اگرچہ اس کا مشہور معروف مصداق سرزمین یمن کا ذو نواز ہی ہے